السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکنڈ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں تختی نمبر ساتھ چل رہی ہے دو زبر دو زیر کی مشک کرائی گئی آج دو پیش کی مشک دیکھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو زبر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں کیا؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں دیکھئے ان حمزہ دو پیش ان بن با دو پیش بن تن تا دو پیش تن سن سا دو پیش سن جن جیم دو پیش جن حن حا دو پیش ان خن خوا دو پیش خن سن سا دو پیش سن 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 دو پیش سن سن شن دو پیش شن سن سا دو پیش سن دن دو پیش دن تن تا دو پیش تن زن زا دو پیش زن عن عین دو پیش عن غن غین دو پیش غن فن فا دو پیش فن قن قاف دو پیش قن قن قاف دو پیش قن لن لام دو پیش لن من مین دو پیش من نن نون دو پیش نن ون واو دو پیش ون ہن ہن ہا دو پیش ہن ان حمزہ دو پیش ان یون یا دو پیش یون یون یا دو پیش یون دیکھیں ان بون تن سن جن حن خن 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 دن رون زن سنcere شن خن شن سون دن دوازد دوازد کو پر کجیے دن تن �ن رون زن شن خن خن کن تنوین کی تختی کو اچھی طرح سے یاد کر لیجی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اس سے پہلے سبق میں حرکات حروف مدہ اور حروف لین کی مشکرائے گئی تھی جو آپ نے اچھی طرح سے جن کو یاد کر لیا ہوگا دیکھیں یاد دہانی کے لیے ایک بار دیکھ لیجی با زبر با اس کو کھیچیں گے نہیں کیوں اس لیے کہ با کے اوپر زبر آیا ہوا ہے با اس کو کھیچ کر پڑھیں گے کیوں اس لیے کہ با کے اوپر کھڑا زبر آیا ہوا ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علف مدہ کے با علف زبر با زبر والے حرف کے بعد علف آیا ہوا ہے اس لیے اس کو کھیچ کر پڑھیں گے کیوں اس لیے کہ یہاں علف مدہ آیا ہوا ہے ب با زیر ب با کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ با کے نیچے زیر آئی ہوئے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں بك تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ با کے نیچے کھڑی زیر آئی ہوئے ہے ب با یا زیر ب زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئے ہے اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ اس میں معددہ کا قائدہ ہوگا بی بایا زبر بی یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے اس لئے یہاں لین کا قائدہ ہوگا اور حروف لین کتنے ہیں دو یا واو یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا پھر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں لین کا قائدہ ہوگا اور ان کو نرم اور جلدی سے ادا کریں گے بو با پیش بو جلدی پڑھیں گے کھیشیں گے نہیں کیوں اس لئے کہ با کے اوپر پیش آیا ہوا ہے بو کھینش کر پڑھیں گے کیوں اس لئے کہ با کے اوپر الٹا پیش آیا ہوا ہے بو با با اوپیش بو کھینش کر پڑھیں گے اس لئے کہ پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر واو مدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینش کر پڑھیں گے با وہاں زبر باو زبر کے بعد واو ساکن آیا ہوا ہے دیکھئے اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کھینش کر پڑھیں گے اور اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر جلد ادا کریں گے لین کا قائدہ ہوگا جو واؤ مدہ آیا ہوا ہے اس لئے کھینچ کر پڑھیں گے جیم واؤ زہبر جو لین کا قائدہ ہوگا اس لئے جلدی ادا کریں گے جی یا مدہ آیا ہوا ہے اس لئے کھینچ کر پڑھیں گے جیم یا زیر جیم کھڑی زیر جی کھڑی زیر ہے اس لئے کھینچ کر پڑھیں گے جی میاں زہبر جی لین کا قائدہ ہوگا اس لئے جلد اور نرم آواز سے ادا کریں گے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور تنوین کی پوری تختی کو خوب اچھی طرح سے اس کی مش کر لیں